الحمدللہ رب العالمین السلام و اللہ رسول اللہ دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کوالیفائیٹ ہوں یہ اغلا چپٹر ہے سورہ نسا ورڈ بائی ورڈ قرآن اردو ٹرانسلیشن تو ہم نے پچھلی دفعہ سکسٹی ون پہ کی تھی میں ریپیٹ کرتا ہوں سکسٹی ون آیا اور جب کہا جاتا ہے انچہ کہ آؤ اس طرف جو ناظر کیا اللہ نے رسول کی طرف تو دیکھو کہ تم ان منافقوں کیونکہ رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے کہ رکے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سکتی کے ساتھ اب ہم سکٹی ٹو سے آگے چلیں گے فَقَائِفَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبَتْهُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهُمْ سُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِقُونَ بِاللَّهَ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا لفظ بلفظ ترجمہ فَقَائِفَ پھر کیا قفیت ہوتی ہو بھی اِذَا جَرْمْ اَسَابَتْهُمْ آ پڑتی ہے ان پر مُسیبتاً مُسیبت اُرْدُخَ لَفظ بِمَا سَبَبْ قَدَّمَتْ کیا ہوتا ان کے اِذِیَمْ اَيْدِهُمْ يَدَا ہاتھ ہاتھوں نے یعنی جو کیا ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں نے سُمَّا پھر جاؤُكَ جاؤُكَ آتے ہیں تمہارے پاس یَخْلِفُونَ یَالِفُونَ حلف اٹھاتے ہوئے حلف سے حلف اٹھاتے ہوئے یعنی قسمیں کارتے ہوئے بِاللَّعِ اللَّهِ اِنَّا کے اَرَضْنَا نَحِنْ اَرَادَا اِلَّا اِلَّا اِحْسَانًا اِحْسَان کا وَتَوْفِقًا اور مُضافقت کا اب ترجمہ کرتے ہیں پھر کیا قیفیت ہے جب آتی ہے ان پر کوئی مُسیبت اس سبب کے جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے کیا ہے پھر تمہارے پاس آتے ہیں حلف اٹھاتے قسمیں کارتے اللہ کی کہ ہمارا تو عراتا نہیں تھا مگر صرف احسان کا اور توفیق کا موافقت کہلے اگلی آیت اُلَائِكَ اللَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَارِزًا هُمْ وَعِزَاهُمْ وَكُلَّهُمْ فِي أَنفُسِهُمْ قَوْلًا بَلِیغًا تو اگلی آیت میں فرمایا اُلَائِكَ اللَّذِينَ کہ یہ لوگ اُلَائِكَ یہ لوگ اللہ جنہ لوگ يَعْلَمُ اللَّهُ کہ جانتا ہے اللہ ما جو فی ہے ان میں قلوبیں دل میں فارز اراز کرو چشم پوشی کرو انہم ان سے چشم پوشی کرو تم ان سے انہم ان سے وَعِزْ هُمْ اور سمجھاؤ انہ وَقُلْ اور کہو لَهُمْ ان سے فِي أَنفُسِهُمْ ان کے نفس میں قولن قول یعنی بات بلیغن جو بلیغ ہو بہت اچھی ہو جو بہت سمجھ مطلب ہو تو بڑی کلیر ہے تو فرمایا اُلَائِكَ اللَّذِينَ اِنہِ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہیں سو ان سے اراز کرو اور سمجھاؤ انہیں اور کہو ان سے ان کے لیے ایسی بات جو کہ بلیغ ہو بہت ہی زیادہ سمجھدار سمجھنے والی اگلیہ ہے اگلیہ ہے من رسول رسول رسولوں میں سے اِلَّا اِلَّا یہ بھی مانگتے ہیں اللہ سے وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ اور مغفرت کی درخواست درخواست کرتے ہیں رسول تمہارے لیے ان کے لیے رسول بھی مظلم اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں لِوَجِدُ اللَّهَ تو یقین پاتے وہ اللہ کو طواب ماف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا رہیم اور رحم کرنے والا اب ترجمہ اور نہیں بیجا ہم نے رسولوں میں سے کوئی مغر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اور اگر یہ لوگ کوئی ظلم کار بیٹھیں اپنے نفس پر تو آتے ہیں تمہارے پاس اور معفی مانگتے ہیں اللہ سے استقمار کرتے ہیں اور مغفرت کی درخواست کرتے ہو ان کے لئے تم بھی رسول اللہ تم بھی کرتے ہو تو یقین پاتے وہ اللہ کو ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا اگلی آئے فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اتَّى يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّا لَا يَجْدُو فِيَنْقُسِهُمْ حَرَجَنْ مِمَّا قَزْيَتَوَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِمًا اب لفظ پا لفظ ترجمہ کرتے ہیں فَلَا پھر قسم وَرَبُكَ تمہارے رب کی لَا نَهِمْ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِن بَن سکتے حَتَّى حَتَّى کہ يُحْكِمُوكَ کہ تمہیں اپنا حاکم یعنی حکم ماننے والا مان لیں فِي مَا شَجَرَ اپنے بائمی جگڑوں میں بائنہم سُممہ پھر لا نہیں یاجدو پائیں فِي أَنفُسِهُمْ اپنے نفس میں حَرَجَنْ کوئی حَرْج مِمَّا جو قُزِيَتَ فیصلہ کیا قُزِيَتَو فیصلہ کیا تم نے وَيُسَلِّمُ اور تسلیم کریں تسلیمًا جیسا کہ تسلیم کرنا چاہیے اب ترجمہ کرتے ہیں تو قسم ہے تمہارے رب کی یہ ہرگز محمد نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں تسلیم نہ کر لیں حکم ماننے والا اپنے بائمی اختلافات میں اپنے جگڑوں میں پھر نہ پائیں اپنے نفس میں کوئی بھی حَرْج اس پر جو فیصلہ کیا تم نے اور تسلیم کریں جیسا تسلیم کرنا چاہیے اگلی آئے وَلَوْاَنَّا قَتَبْنَا عَلَيْهِمْ عَنِقْتَلُوْا عَنِقْتَلُوْا عَنْفُسَكُمْ عَوِخْرَجُوا مِنْ دَيَّارِكُمْ فَمَا فَعْلُوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَوْا عَنَّهُمْ فَعْلُوْا مَا يُوَذُونْ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِیتَ یہ اگلی آیت ہے فرمایا لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں پہلے وَلَوْا وَأَغَرْ أَنَّا ہم نے قَتَبْنَا قَتَبْنَا حُکم دیا ہوتا پرسکرائب عَلَيْهُمْ اُنْهِ اِنْنَقْتَلُوْا قَتَلْ کرو عَنْفُسِكُمْ اپنے نفس کو اپنے نفس کو قَتَلْ کرو اَوْوْوِخْرَجُوْا اپنے گھروں سے خراج کرو نکلو من دیاری کو اپنے گھروں سے دیار گھر کو فما فعلو تو نا فعلو عمل سے نا فعل کرتے یہ إِلَّا قَلِيلِل مگر بہت تھوڑے دن منہن ان میں سے مگر بہت تھوڑے ان میں سے ولو اور اگر اَنَّا هُم فعلو یہ عمل کرتے اس پر ما جو یوہزون نصیت کی گئی واض کیا گیا انہیں بہی لکانا تو ہوتا خیرن خیر لہم ان کے لیے وَعَشَدَّ تَسْبِیْدَ اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا کی وجہ ذریعہ تو اب اگلی بات آپ ترجمہ کرتے ہیں اور اگر لکھ دیا ہم نے انہیں کہ قتل کرو اپنے نفس کو اپنے آپ کو بلکہ نکل جاؤ اپنے گھروں سے یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے تو یہ نہ عمل کرتے اس کے حکم پر مگر تھوڑے ان میں سے اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کا واضح نصیت کی جاتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ان کے حق میں اور دین میں زیادہ ثابت قدم رہنے کا ذریعہ تو اگر فرمایا وَاِذَا لَا تَيْنَهُمْ مِلَّدُنْ عَجْرًا عَظِيمًا وَاِذَا اور جب لَا تَيْنَهُمْ ضرور دیتے اطا کرتے ہیں ان کو مِلَّدُنْ اپنی جانب سے عجرًا عظیمًا عظیم عجر تب ترجمہ اور اس صورت میں ضرور دیتے ہیں ان کو اپنی طرف سے عجرِ عظیم وَلَدَيْنَهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَا حَدَيْنَهُمْ اور ہدایت دیتے ہیں ہم ان کو سراطًا مُسْتَقِيمًا سیدھے راستے کی وَمَنْ يُتِيُ اللَّهُ وَرُسُلَهُ قَوْلَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنْعُمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ نَبِّيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّدَاءِ وَالصَّالِهِينَ وَحُسْنَا مُلَائِكَ رَفِيقًا اب لفظ بلفظ وَمَنْ يُتِيُ اللَّهَ اور من جس نے یح یتی اللہ اطاعت کی اللہ کی وَرُسُلِ وَرَسُولِكَ فَالَائِكَ تو یہی ہیں مَلَّذِينَ ان جو لو اَنْعَم اَنْعَم مَاللَّهُ اللہ نے انام کیا عَلَيْهِمْ اُن پر یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور اچھے ہیں وَحُسْنَ وَالَائِكَ الرَّفِيقًا اور یہ اچھے لوگ ہیں رفیق ترجمہ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی سو اسی میں سے جو ہوں گے ان کے ساتھ ان لوگوں کے انام کیا اللہ نے ان پر یعنی انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور حسن بہت اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق تو یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو دیکھتری میرے چینل ڈاکٹر عبو عبداللہ موسیقی موسیقی